نمسکر اس وقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے نیوز نیشن میں ہوں آپ کے ساتھ سنجھ ایادو میڈل ایشٹ میں باروت کی بارش لگاتار جاری ہے اس بار حالات سیریا میں خراب ہو گئے ودروہی گھٹو پر نکیل کسنے کے لیے اسد سرکار کو ایراک سے مدد ملی ہے جہاں کہ سپیشل فوز اپنے کمانڈر ابو ازریل کی اگوائی میں ایکشن کے لیے علیپو روانہ ہو گئی ہے لیکن اسی بیچ ودروہی گھٹو نے علیپو اور ایدبل پر قبضہ کر اپنے ارادے ساف کر دیا سیریا کے علیپو شہر میں ایک بار پھر سے بھاری اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے اسلامی سنگٹن حیات تحریر ال شام کی اگوائی میں ودروہی گھٹ شہر کے کیندر تک پہنچ گیا ہے اور کئی علاقوں پر اس نے قبضہ بھی جمع لیا ہے علیپو میں اس وقت ودروہی گھٹو اور سیریا اس سینہ کی بیچ بھیشن لڑائی چل رہی ہے قریب ایک دشک پہلے ودروہیوں کو علیپو سے خدیڑنے کے بعد راشت پتی بشار علاست اور ان کے سیوگیوں نے شہر پر اپنا قبضہ اسثاپیت کیا تھا لیکن اس ہفتے ودروہی ایک بار پھر سے اچانک لوٹے اور شہر کے اندر تک گھوسائے لہٰذا ایک بار پھر جنگ میں اس یودھا کے انٹری ہو رہی ہے جس نے اکیلے ہی پندرہ سو سے زیادہ آئی ایس آئی ایس آتنکیوں کو سیریا میں موت کی نیند سولا دیا تھا جس نے آئی ایس آئی ایس آتنکیوں کا کیا صفایا سیریا کی جنگ میں وہ پھر سے واپس آیا اسلامی سنگٹن میں پھیل رہی ہے گھبرہ ہٹ کلہاری والے قاتل کی سنائی دیا ہٹ جی ہاں ایراکی سپیشل فورس کتائب امام علی کی پہلی ایران سمرسی ٹکڑی علیپور روانہ ہو گئی ہے اس سپیشل فورس کا گھتن دوہزار چودہ میں آئی ایس آئی ایس سے نپٹنے کے لیے ہی کیا گیا تھا اس فورس کا کمانڈر ابو اجریل ہے جسے کلہاری والا قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے اس فورس کی طاقت اور ابو اجریل کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے بات علیپور میں چھیڑی لڑائی گی علیپور میں بدروہی گھٹو نے قبضہ جمعیا سیریا میں سیویل وار کا ڈر گہر آیا سیریا میں بدروہی گھٹو کے لڑاکوں نے اصد سرکار کے خلاف زبردست لڑائی چھوڑ دی ہے وہ علاقہ در علاقہ قبضہ سے چلے جا رہے ہیں دیش کے دوسرے سب سے بڑے شہر علیپور اور ایدلیب کے آدھر سے زیادہ علاقے پر بدروہی گھٹو کا قبضہ ہو چکا ہے آٹھ سال میں پہلی بار ہے جب کسی بدروہی گھٹ نے علیپور پر قبضہ کیا ہے حملہ کرنے والے بدروہی گھٹو میں حیات تحریر علشم یعنی ایچ ٹی ایس اور اس کے سیوگی سنگٹن سامل ہے حیات تحریر علشم کو الکایدہ کا سمرتن حاصل ہے ایچ ٹی ایس نے ستائیس نومبر کو علیپور پر حملہ کیا تھا اور تین دنوں کے بھیتر ہی اس کے لڑاکے شہر کے اندر گھوس گئے اور کئی ملیٹری ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا سیریا میں دوہزار گیارہ کے گریہ یود کے بعد دوہزار سولہ میں راشتر پتی اسد کو ایران اور روس کی مدد سے تقریباً ستر فیضی حصے پر نیانتران حاصل ہوا تھا اس میں علیپور بھی شامل تھا آٹھ سال بعد ایک بار پھر علیپور شہر میں بدروہیوں نے حملہ کیا ہے سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ حیات تحریر علشم کے لڑاکے نے صرف آدھونک حسیاروں سے لیس ہیں بلکہ ان کے پاس ڈرون کی بھی طاقت ہے اس سنگٹن کے لڑاکے سیری آئی سینہ پر ڈرون حملے کر رہے ہیں ایسٹری ایس کے لڑاکوں کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس راکٹ پاور ڈرون بھی ہیں جن کا ویڈیو جاری کر ایسٹری ایس نے اپنی طاقت دکھائی ہے سوال یہ اٹھ رائے کہ آخر اس سنگٹن کو ڈرون کہاں سے مل رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ترکی کا ہاتھ ہے بدروہی گھٹوں نے اتنی طاقت کے ساتھ حملہ کیا کہ ایسد کی سینہ کے پیر اکھڑ گئے سینے ستروں کے مطابق سینہ کو ان علاقوں سے سرکشت نکلنے کا آدیش دیا گیا ہے جہاں بدروہی پہنچ چکے ہیں سیریا ساشن پر بھاری پڑھنے والے ایسٹری ایس نے اس حملے کے ذریعے دکھایا ہے کہ وہ کیا کرنے میں سکشم ہے اس گھٹ نے سیریا کی سینہوں کو کھدیڑتے ہوئے الیپو میں پرویش کیا ہے سیریا ایس سینہ کے چھیالیس بیس اس کے قبضے میں آ چکے ہیں وہیں پچاس سے زیادہ گاؤں پر بھی ایسٹری ایس کا نینترن ہو چکا ہے ان تین تصویروں کے ذریعے آپ سیریا کے حالات سمجھ سکتے ہیں پہلی تصویر میں آپ حیات تحریر ایسٹری ایس کی لڑاکوں کا حملہ دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر الیپو پولیس ہیڈکوارٹر کی ہے جس پر ایسٹری ایس کا قبضہ ہو چکا ہے اور تیسری تصویر الیپو چھوڑ کر بھاگتی سیریا ایس سینہ کی ہے ویدروہی گھٹو نے سیریا ایس سینہ کے حسیار ڈپو بھی اپنے قبضے میں لے لی ہیں یہ تصویریں دیکھئے بھاری ماترہ میں حسیار اور گولہ بارود ویدروہی گھٹو کے ہاتھ لگ چکا ہے جن کا استعمال اب وہ سیریا ایس سینہ کے خلاف جنگ میں کر رہے ہیں ویدروہی گھٹو اور سیریا ایس سینہ کے بیچ چل رہی جنگ میں اب تک دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے یہ سنگھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے الیپو ایک سمیش سیریا کی سانسکرتک اور آرسک رازدھانی ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے یہ سنگھرش کا میدان بنتا دکھ رہا ہے یہ ستیتی نہ کیول سیریا کیلئے بلکہ پورے میڈلیشٹ کیلئے چندہ جنک ہے ٹیم نیوز نیشن